ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی حضور کی صیرت پڑھیں میرا آقا کریم ہمیشہ جب چل رہے ہوتے تو حضور ایسے چلتے تھے جیسے کوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو بلندی سے نیچے اتر رہا ہو جو بندہ بلندی سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہو اس کے کاندھے اور اس کی گردن جھکی ہوتی ہے وہ پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں میں فیصل نہ جاؤں اور کہیں میں اس بلندی سے گھر نہ جاؤں یہ جو اس کے چلنے کا انداز ہے کہ اس کی گردن جھکی ہوئی ہے اور اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے کاندھے جھکے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام جب بھی میدانی زمین بھی بھی اگر چل رہے ہوتے یا گھروں میں چل رہے ہوتے تو حضور ایسے چل رہے ہوتے تھے کہ حضور کا یوں کندے مبارک جھکی ہوتے اور حضور کا رخ نور جھکا ہوتا حضور آجزی کے ساتھ چل رہے ہوتے صرف تعلیم نہیں دی میرے آقا و مولا نے آجزی کر کے بھی دکھائی ہے آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا محبوب یہ جو صحابہ اکرام کا حجوم ہے نا آپ کے پاس اِذَا جَا اَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ یہ جو لوگوں کا حجوم ہے آپ کے پاس اور لوگ فوج در فوج آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ آجزی رکھتے ہیں آپ انکساری رکھتے ہیں آپ ان میں گھل مل جاتے ہیں آپ حیران ہوں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جیسے آزاد لوگوں کی دعوت قبول فرماتے حضور ویسے ہی غلاموں کی اور باندھیوں کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں یہ کم لوگوں نے صبحان اللہ کہا ہے ہمارے ہاں جو بڑے بڑے بہو ہیں وہ کسی غریب کی دعوت پہ جاتی نہیں ہے مزدور کی دعوت پہ جاتی نہیں ہے وہ یہ ہمارے لیول کا آدمی نہیں ہے جی یا ہمارے ہاں جو بڑے بڑے علماء ہیں بدقسمتی سے یا بڑے بڑے پیران اعزام ہیں وہ غریب کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے اس کی دعوت ہی قبول نہیں کرتے یہ آج کے جو مزدور ہیں یہ آج کے جو ملازم دبقہ ہے یہ بہت عظمت والا ہے اس دور میں جو غلام اور باندھیوں تھی ان کی تو حالت ہی نہیں تھی معاشرے میں ان کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے مالک کہے گا تو وہ بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ دھوب میں کھڑے ہیں تو مالک کی مرضی کے بغیر وہ سائے میں کھڑے نہیں ہو سکتے اس دور میں حضور جیسے آزاد لوگوں کی اس دور کے سرداروں کی حضور جیسے دعوت قبول فرماتے ویسے ہی مکہ مزمہ کے غلاموں کی اور باندھیوں کی دعوت قبول فرماتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ جس غلام نے یا جس باندھی نے حضور کو دعوت پیش کی ہے اس نے حضور کے سامنے صرف دودھ کا ایک پیالہ رکھ ہے اور حضور ایسے گھل مل کے بیٹھے ہیں کہ کیا بات ہے اور کئی غلاموں نے یا کئی باندھیوں نے حضور کی دعوت کی تو حضور کے سامنے وہ خرگوش کی ایک ران رکھی خرگوش کی تانگہ آپ نے کبھی دیکھی کتنی سے ہوتی ہے اس کے باوجود حضور نے دعوت قبول فرمائے اور جب حضور وہ تناول فرما لیتے یا دودھ شریف نوش فرما لیتے پھر حضور اس غلام یا باندھی کے موقع کی تلاش میں رہتے کبھی یہ بھی میرا مہمان بنے میں اس کی خدمت کروں کتنی بڑی بات ہے وہ نبیوں میں رحمت لقبانے والا ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں اکثر شادیاں پر جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں کی نرازگیاں ہوتی ہیں ہزاروں انسان شادیوں پر تیاریاں کرتے ہیں سب سے بڑی جو پریشانی جو وجہ ہوتی ہے کئی کئی مہینے ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کو منانے کیلئے جا رہا ہے تو میری شادی پھی آجا میری بیٹی کی شادی پھی آ اور میرے بیٹے کی شادی پھی آ بہنوں کو منانے کی بہنیں جو ہے وہ بھائیوں کے دروازوں پر کئی کئی دن تک آ رہی ہیں اور حضرت صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی لباس دے اجلے لوکی من دی میل لکان دے پھر دے لباس دے اجلے لوکی من دی میل لکان دے پھر دے ما جائے دی قدر نہ کوئی مو بولے رشتے نبھان دے پھر دے غلاموں نے بھی اگر حضور کو کسی موقع پہ بلائیا کہ آپ تشریف لائیں تو حضور تشریف لے گئے وہ مدینہ منورہ کی خاتون جو ذہنی تبازن ٹھیک نہیں تھی رکھتی کئی گھنٹے حضور کو دھوب میں بٹھائے رکھا اور حضور سے باتیں کرتے رہی صحابہ کرام نے کہا یہ اس سے تو کوئی مو نہیں لکاتا یہ جس کو پکڑتی ہے تو اس سے بس باتیں کرتی رہتی ہے لوگ تو اس کو دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں اس کا تو ذہنی تبازن نٹھی آپ اتنی دیر دھوب میں اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کر دے جس کی باتیں بے معنی ہیں اور بے مقصد ہیں تو حضور مسکرائے اور مسکرائے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا انہیں کی سننے کیلئے تو میں آیا ہوں انہیں کی سننے کیلئے تو میں آیا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب آنے والے مراد غریبوں کی پھر لانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے اللہ وکر تو اس لیے یہ آقے کریم کی آجزی کا معاملہ تھا حضور کس قدر آجزی کا اظہار فرماتے ہیں میرا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے جب کپڑے مبارک پھٹ جاتے ہیں تو حضور اپنے ہاتھوں سے پیواند لگا لیتے ہیں کتنی بڑی بات ہے نالین پاک اگر ٹوٹ جاتا تو حضور مبارک ہاتھوں سے خود سی لیتے ہیں بکری کا دودھ حضور خود نکال لیتے ہیں کومے پہ پانی نکالنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے اور ڈول ہوتا ہے حضور اس رسی کو اور ڈول کو خود کھینچ لیتے ہیں آپ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ازواج متحرات اگر کسی کام میں لگی ہوتی ہیں حضور بھی ان کے ساتھ کام میں لگ جاتے ہیں آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں سیکڑوں اس طرح کے مسئلے آتے ہیں بندہ جناب بڑی تھے رہے لگ گیا ہے بات کیا ہوئی ہے وہ بڑی ہوتی کمرے جو نکل دی نہیں آپی ناشتہ بنا دا ہے انہوں دین دا ہے چاہ بنا دا ہے انہوں دین دا ہے ہر چیز انہوں چار پہیتے لیا کے دین دا ہے پھر ہمارے پاس آتے ہیں وہ حضور ویکھے ہو کہ تھے کوئی بڑی نے کچھ پلا آتے نہیں چھہے کس قدر ہم گر گئے ہیں اور کس قدر ہماری بدقسمتی ہے پھر میاں بیوی ہم نے ان کو بنایا کیوں تھا اگر انہوں نے آپس میں محبت نہیں کر رہی یا گھر کے لوگ جیلسی کس بات پہ ہو رہے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت کر رہے ہیں اس لئے جیلسی ہو رہی ہے اس لئے پریشانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈریں میں نے اکثر یہ چیزیں دیکھیں ہیں کہ جو بیٹیاں جن کے شادی ہوتی ہیں وہ کئی کئی سالوں تک اپنے خامد کے گھر میں سیٹل ہی نہیں ہو پاتے سیٹل اس لئے نہیں ہو پاتی کہ وہاں کے سسرالیوں کے رویہ نہیں اچھے ہیں اور اسے لگتا ہی نہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور اسے سسرالی یہ بار ہا مرتبہ اپنے رویہوں سے باور کرواتے ہیں کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے کتنا بڑا ظلم ہے اور کئی کئی ہمارے ہاں کئی ڈاکٹر ہمارے دوستیں وہ مجھے میں بتاتے ہیں بلخصوص کہ ہمارے ہاں کئی بچیاں اس لیے جو ہے اکثر بڑی بیماریوں کے شکار ہوتی ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ بستروں پہ رو کے گزارتی ہیں کہ میرا کیسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھا ہے آپ نے سیدہ حفظہ کا وہ نہیں پڑھا کہ جب انہوں نے کھانے میں نمک زیادہ پڑھ گیا تو حضور نے صبح تشریف لائے تو کھانا رکھا گیا حضور کے سامنے تو حضور نے وہ ناشتہ تناول فرمایا تو سیدہ حفظہ کا روزہ تھا حضور نے کہا کہ آپ کھائیں تو سیدہ حفظہ نے فرمایا میرا روزہ ہے نفلی روزہ ہے تو فرمایا پھر اجازت ہے میں کھانو اجازت لے رہے ہیں حضور بیوی سے اور پھر جب حضور چلے جائے پھر سارا دن حضور کو ٹائم نہیں ملا گھر آنے کو شام کو جب وقت ہوا نا افطاری کا تو سیدہ حفظہ نے وہی سرکار کا بچہ اور مبارک کھانا اپنے سامنے رکھا اور افطاری کرنے لگی تو جب پہلا لکمہ لیا تو فوراں لکمہ باہر نکال دیا نمک کتنا زیادہ تھا اور رونے لگ گئی ازواج متحرات کے جو ہجرے تھے قریب قریب تھے ساری ازواج متحرات کٹھی ہو گئیں رو کیوں رہی ہیں کہا نمک زیادہ پڑ گیا ہے ناشتے میں کھانے میں کوئی بات نہیں نمک زیادہ ہوئی جاتا ہے کھانے میں اس میں رونے والی کونسی بات ہے تو کہا رونے والی بات یہ نہیں کہ نمک زیادہ ہے رونے والی بات یہ ہے صبح حضور تشریف لائیں ناشتہ تناور فرمایا ہے ایک لمحے کے لئے بھی ان کے ماتھے کے تیور نہیں بدلے کہ نمک زیادہ ہے اور ایک لمحے کے لئے مجھے نہیں فرمایا کہ اس میں نمک زیادہ ڈال دی ہے اب یہ ازواج متحرات باتیں کر رہی ہیں اتنے میں حضور تشریف لے ہیں تو سیدہ افسہ نے کہا میرے ماں ماں باپ پہ قربان آپ کم از کم ذکری کر دیتے کہ نمک زیادہ ہے کیونکہ آپ روزے سے تھی تو آپ نے اس وقت کھانا چک نہیں کیا تو میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرائے پتہ کیا فرمائے فرمائے حفظہ میں اس طرح کا کھانا ایک ہزار مرتبہ کھا سکتا ہو لیکن ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کا دل نہیں دکھا سکتا ایک مرتبہ دل نہیں دکھا سکتا گلہ نالتے ہر کوئی لائی پھر دے لاکہ توڑ نبھانیاں کیا موسیقا